موسیقی دارالفلام علیہ سے پیغام رمضان کی تیسری نشیس کے لیے حاضر خدمت ہے آپ کا حوض قرآن مرتبہ ہمارے صاحب آج موجود ہیں مولانا عمجد سعید خروشی صاحب ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر روزہ افطار کروانے کی کیا فضیلتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب رمضان آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوتے وہ کس طریقے سے سہر و افطار کیا کرتے تھے السلام علیکم ورحمت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا کرم ہے مولانا عمجد صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی میں جب رمضان مبارک آتا تو ان کے رمضان مبارک کے اندر کیا معمولات ہوتے اور وہ سہری اور افطاری کا کس طریقے سے احتمال کیا کرتے تھے یہ حدیث کی کتابوں میں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری اور سہری اور صحابہ اکرام کے معمولات کے تذکرے ملتے ہیں یہ آج کل جس طرح ہمارے ہاں دسترخان بھرے ہوئے ہوتے ہیں رنگہ رنگ کھانوں سے آپ کا طرز زندگی اور آپ کا کھانا پینا انتہائی سادہ اور پروکار ہوا کرتا تھا اور بعض دفعہ تو یہ چند خجوریں اگر میسر آگئی تو وہ بھی یا پانی یا نمک کے ساتھ ان کا یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اسی طرح ان کے بھی معمولات ایسے ہی تھے لیکن وہ زیادہ اپنی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ دیکھتے یہ تھے کہ معاشرے میں کوئی بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو کوئی چیز میسر نہیں ہے تو وہ اس طرف زیادہ توجہ دیتے تھے آپ نے دیکھا جیسے حدیث کے اندر آتا ہے سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھتے ہیں پھر دن کو مزدوری کرتے ہیں چند خجوریں ملتی ہیں دسترخان پہ رکھی جاتی ہیں آپ بھی ہیں اور ساتھ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرمائے تو اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے کوئی جب دروازے پہ جا کے پوچھا جاتا ہے کون ہے وہ کہتا ہے جی میں مسکین ہوں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو سب کچھ اٹھایا اور اس کو دے دیا اور خود پانی سے افتار کیا دوسرے دن پھر ایک اور اسی طرح دن کو مزدوری کی پھر دسترخان لگا پھر دروازے پہ آگیا تو کہنے لگا جی میں یتیم ہوں تو پھر سب اٹھایا اور اس کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ افتاری کی اسی طرح تیسرے دن پھر پھر دروازے پہ دستک ہوئی پھر ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میں اسیر ہوں قیدی ہوں چھوٹ کے آیا ہوں تو میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تو سب کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا تو آقے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل ایمین قرآن لے کر آئے وَيُطْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آپ دیکھیں تینوں کے نام لے کر اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو اپنے نفس پر ترجیح دی اور روزہ ہونے کے باوجود افتاری کے وقت سب کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا اور اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے اور اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے سیری افتاری تو دھور کی بات ہے آپ دیکھیں میدان جنگ کے اندر گائل پڑے ہوئے صحابہ اکرام ایک پانی مانگتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ پڑے ہوئے دوسرے کے کرانے کی آواز آتی ہے تو وہ اشارے سے کہتا ہے اس کو دے دو وہ پانی کا پیالہ چلتے 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 جب دوبارہ آتا ہے تو وہ سب کی روح پرواز کر جاتی ہے اور پیالے کے اندر پانی اسی طرح باقی ہے اور حضور علیہ السلام کا اپنا انداز بھی یہی تھا اور صحابہ اکرام کو بھی یہی آج ہمیں بھی اس سے یہی درس ملتا ہے کہ ہم اپنے اگر ہم روزے کا ثواب چاہتے ہیں دیکھیں حضور نے فرمایا روزہ افتار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو پیٹ بار کے کھانا کھنا ہے نہیں اگر آپ ایک خجور کے ساتھ بھی افتار کرائیں گے جتنا ثواب اسے ملا ہے اتنا افتاری کرانے والے کو بھی ملے گا تو آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے دسترخانوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنے افتاری کی طرف توجہ یا سہری کی طرف توجہ دینے کے بجائے اگر ہم قرب جوار کے اندر اپنے پڑوس کے اندر توجہ دیں تو ہمیں رمضان کی پوری کی پوری رحمتیں برکتیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں وہ پورا سواب ہمیں مل جائے جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جو طرز عمل تھا وہ دوسروں کے بارے میں کیا تھا اور روزہ افتار کرنے کی فضیلت کے حوالے سے بھی آپ نے بیان کر دیا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ افتار پارٹیاں منائی جاتی ہیں اور ان پارٹیوں کے اندر اکثر اپنے عزیز و کارب کو بلائی جاتا ہے ان میں اسے بھی دیکھا جاتا ہے اگر کوئی غریب ہے تو اس کو مدعو نہیں کیا جاتا تو ان افتار پارٹیوں کے بارے میں آپ کا کیا گیا دیکھیں ایک لحاظ سے تو یہ چیز ٹھیک ہے یعنی آدمی یہ کہہ کہ جی میں کسی روزہ دار کو روزہ افتار کراتا ہوں اب یہ نہیں کہ کسی غریب کو کرائے یا امیر کو کرائے غریب امیر دونوں میں سے کسی کو بھی کرائے افتار پارٹی کے اندر بھی اگر نمود و نمائش زیادہ نہ ہو دیکھلاوہ مقصود نہ ہو تو اگر وہ رشتہ داروں کو بلا کے کھلاتا ہے پلاتا ہے پارٹی کرتا ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ غریبہ کو بھی ان کا زیادہ خیار رکھنا چاہیے ان کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے آپ دیکھتے ہیں یہ رمضان مبارک کے اندر اللہ نے صدقہ فطر رکھ دیا ہے صدقہ فطر اسی لیے رکھا ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ آپ ان مواقع پر جہاں آپ اپنے بچوں کے کپڑے بناتے ہیں ان کی بھی کے لیے عید کے انتظامات کرتے ہیں وہاں آپ اپنے غریب رشتہ دار بھائیوں کا بھی خیال رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صاحب بھی وسط ہوتے ہیں وہ رمضان مبارک کے اندر صدقہ خیرات کرتے ہیں لوگوں کے اندر راشن بھی تقسیم کیا جاتا ہے لیکن عموماً ہمارے ہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ راشن دیتے وقت وہ تصویریں وغیرہ وہ نکالتے ہیں ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں یا ان کی اپنی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ہم یہ تصویریں اس لیے نکالتے ہیں کہ ہمیں یہ جو فنڈنگ ملی ہے ہم یہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہمیں یہ فنڈ دیا ہے ان کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی چیز یہ لوگوں تک پہنچا دیئے تو ایسا کرنا درست ہے اس کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہے مثلاً اگر کوئی آدمی ہے جس کو کوئی چیز ملتی ہے کہ آپ نے فلان تک پہنچانی ہے اور مجھے اس کا ثبوت فرام کرنا ہے اگر وہ ثبوت کی غرص ہے ثبوت کی غرص ہے کوئی بھی طریقہ استعمال کرتا ہے جس میں لینے والے کی عزت مجرور نہ ہو یہ خیار رکھا جائے لینے والے کی عزت مجرور نہ ہو آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر جہاں صدقے کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس کو کہیں تکلیف نہ پہنچائے صدقہ دینے والا اس کو تکلیف نہ پہنچائے خطہ کہ اس پہ احسان بھی نہ چڑھائے بِلْمَنِ وَلْعَزَا کہ اس کا پیچھا احسان چڑھا کر اور تکلیف دے کر پیچھا نہ کیا جائے اگر اس میں اس کی عزت کا خیال رکھا جائے اور ان چیزوں اس کی سکریسی کا بھی خیال رکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر جسے صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ بھئی کیا دیا مجھے دیا تھوڑا اور اس کو نشر زیادہ کر دیا یہ تو سبر اکاری کے اندر آتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں کسی کے سمجھے روزہ جب انسان افتار کرتا ہے تو سب سے بہتر کیا ہے کہ کس چیز کے ساتھ روزہ افتار کیا جائے افتاری تو ہر چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی یہ لوگوں میں یہ مشہور ہے وہ نمک کے ساتھ کرتے ہیں کہتے ہیں خجور کے ساتھ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جی فلان چیز کے ساتھ کیا جائے خجور کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ویٹامنز ہوتے ہیں چونکہ آدمی دن کو بھوکا ہوتا ہے تو خجور کھا لیے تو وہ جسم کے اندر ساری توانائی اور طاقت اس کے اندر جلی جاتی ہے بعد نمک کا بھی اس لیے کہتے ہیں اس میں کوئی شہری چیز نہیں ہے یہ طبیعی اعتبار سے یہ ہے کہ نمک چونکہ دن کو آدمی موہ خوشک ہوتا ہے تو وہ ذرا نمک موہ میں ڈالے تو اس سے یہ ہے کہ موہ کے اندر بھی ایک رتوبت سی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں ہیں باقی جس سے بھی افتار کرے حلال چیز ہو خجور ہو تو حلال کی ہو نمک ہو تو حلال کی ہو کوئی اور چیز ہو تو حلال ہو حرام نو یہ نہیں کہ دن کو روزہ رکھا رات کو بہت بڑا دسترخان ہے اور اس پہ حرام مال پڑا ہوئے تو وہ دعا کیا قبول ہوگی اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سہری فرماتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیہ محمد جمعین کا رمضان المبارک میں سہری اور افتاری کے بارے میں کیا احتمام ہوا کرتا تھا اور افتار پارٹیوں کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کے اندر آپ کے بیجے ہوئے سوالات ہم پیش کریں گے اور علامہ صاحب ہمیں ان کے مختصر جواب دیں گے تو چلتے ہیں اپنے سوال جواب کے سیگمنٹ کی طرف موسیقی موسیقی قرآن صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تراویح کے اندر کبھی کبھی وہ جاتا ہے امام صاحب کے ساتھ قرآن مجید سن لیتا ہے اور کبھی کبھی وہ اپنی علاق تراویح پڑتا ہے تو اسے اس کے اوپر کوئی گناہ ہے یا نہیں نہیں گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ حرکت اچھی نہیں ہے لیکن گناہ نہیں ہے امام کے ساتھ جو پڑے گا اس کا اتنا سواب مل جائے گا جو الادہ پڑے گا الادہ کم سواب ملے گا گناہ تو اس میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک میں جماعت کے ساتھ جو پڑی جاتی ہے نماز اس میں انسان کی کمی کوتائی کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت سے جماعت کی برکت سے تو برکت سے وہ محروم ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ حدیث کے اندر آتا ہے اکیلی بکری کو بیڑیا کھا جاتا ہے لیکن جب وہ بکریوں کا ریور ہوتا ہے جھنڈ ہوتا ہے تو اس پر حملہ کرتے ہوئے گتراتا ہے تو اسی طرح جہاں ہم باجماعت ہوتے ہیں تو جماعت کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے تو برکت سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے دوسرا سوال اسلام آباد سے ایک خواتین نے پوچھا ہے کہ خواتین کا پینٹ شٹک میں کے اندر نماز ادا کرنا کیسا ہے جی نماز کے لیے لباس یہ ہے خاتون کا یہ ہے ایک تو وہ پردے کے اندر ادا کرے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پاؤں تک اس کا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو یہ شریف پردہ ہے وہ پینٹ کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے یا وہ گھر کے اندر ہو تو تب باہر اگر وہ نمائش کراتی ہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے پینٹ میں ہے یا کسی چیز میں نہیں ہے پینٹ تو ویسے بھی پینٹ یہ وہ تو جسم کے ہر عضو کو علادہ علادہ کر کے نمائش کرانا ہے ویسے نماز کے لیے عورت کا سطر جو ہے وہ ضروری ہے سوایا تھیلیوں کے چہرے کے اور دو پاؤں کے عورت کے ٹکنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے مرد کے ٹکنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے تو اس پردے کے اندر اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی تو وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پینٹ کے اندر بھی جس لباس جو ہے یہ لباس مضمون ہے اچھا نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو اگر وہ پردے کے اندر ہے اور وہ ڈھکا ہوئے ہیں اس کا لباس کوئی مرد غیر مرد دیکھنے والا نہیں ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے پھر وہ ننگا ہونے کے برابر ہیں خیبر ایجنسی سے نعمت اللہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں تو وہ کوئی ایسا طریقہ جس سے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں نعمت اللہ بھائی نعمتوں کا شکر ادا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے یہ نمات جو ہے یہ بھی انعامات کا شکر ہے روزہ جو ہے یہ بھی نعمتوں کا شکر ہے اللہ تعالی کی احکامات کا خیال کرنا اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا اور ہر وقت یہ اعتراف کرنا کہ اللہ میں تیری بے شمار نعمتیں ہیں میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا سادی شیرازی فرماتے ہیں جب آدمی سانس باہر لاتا ہے تو یہ بھی ہزار نعمتیں اندر سے باہر لے کے آتا ہے اندر لے کے جاتا ہے تو پھر بھی تو ایک دو سانس لینے پر بھی اگر ہم سانس اندر اور باہر جب ہم لاتے ہیں اس پر بھی اگر ہزاروں مرتبہ ہم شکر ادا کریں تو پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اچھا ہے اس پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اگر تم شکر ادا کروگے نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور پھر آگے جملہ بڑا عجیب اللہ ارشاد فرماتے اگر تم ناشکری کروگے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے کامرہ سے عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ انجیکشن لگانے سے وضو اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی نہیں فقہائی کرام نے لکھا ہے صاف کتابوں میں فتح واجات میں لکھا ہوا ہے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن وہ انجیکشن جو بیماری دور کرنے کے لیے لگایا جائے اگر کوئی آدمی انجیکشن طاقت کے لیے لگاتا ہے تو پھر وہ وہ انجیکشن ٹھیک نہیں ہے یا ڈرپ طاقت کے لیے لگاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے لیکن بیماری دور کرنے کے لیے ہلکہ انجیکشن لگاتا ہے یا رگ کا ہے ورید کے ذریعے رگ کے ذریعے لگاتا ہے یا گوش کے ذریعے لگاتا ہے علماء نے لکھا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ قضاء ہے روزے کی اور نہ اس کا کفار ہے لیکن اگر یہ انجیکشن بھوک ختم کرنے کے لیے یا روزے کی وجہ سے جی کمزوری ہو گئی ہے طاقت پیدا کرنے کے لیے ڈرپ یا انجیکشن لگائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور وضو کا کیا حکم یہ وضو انجیکشن لگانے سے نہیں ٹوٹتا اگر خون باہر نہیں نکلا ہاں یہ بڑا زبردست سوال انہوں نے کیے وضو کرتے ہوئے اگر غلطی سے حلق سے نیچے پانی چلا جاتا ہے تو اس روزے کی قضاء ہے کفارہ نہیں ہے جان بوجھ کر کرے گا پھر کفارہ ہے جان بوجھ کے اگر چلا جائے تو کفارہ ہے اب دیکھیں غسل کے فرائج جو ہیں وہ تین ہیں ناک میں پانی ڈالنا ناک میں ڈالنا سارے جسم پر ڈالنا لیکن یہاں بھی فقہہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہے تو ناک کے اندر استنشاق کے اندر وہ غلو نہ کرے تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے اگر یہاں جان بوجھ کے غلو کرے گا پیچھے تک لے جانے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ جان بوجھ کے گوئے اپنے حلق کے اندر پانی پہنچا رہا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے اس لیے دیکھیں کلی کرنے کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ اگر روزے کے علاوے تو اس میں غرغرہ کرے یا اس تینشاق وہاں غرغرہ کرے تو لیکن فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر روزے کی عارت میں سائم ہے تو وہ غرغرے سے اجتناب کریں ازاد کشمیر مزفر آباد سے بھائی نے سوال کیا اگر کوئی اپنی بیوی سے بوسوں کنار کرے اس سے روزہ کرتا ہے یہی ازاد کشمیر والے میرے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے بڑا زبردست سوال ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکتس میں تشریف لائے آپ کے ہاتھ میں سیب بھی پکڑا ہوا تھا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی روزے کی عارت میں بیوی سے بوسوں کنار کرے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نے سیب اپنے لبوں پہ رکھا یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا حضور علیہ السلام کا لبوں پہ رکھا تو واپس دے دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ بتاؤ میرا روزہ ٹوٹا ہے یا رسول اللہ ٹوٹا نہیں ہے فرمایا کم ٹوٹتا فرمایا جب آپ تناول فرماتے تو آپ نے فرمایا جس طرح اس سیب کو لبوں پہ رکھا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح بوسوں کنار کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ایک اجتہاد چونکہ حضور علیہ السلام فاروق عاظم سے مخاطب تھے تو ایک مجتحد کو ایک انداز بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بھی ساتھ بتایا اور ساتھ اجتہاد کا ایک انداز بھی بتا دیا کسی سوال کے اندر ہے کہ اگر بوسوں کنار کے دوران انسان کو انزاد ہو جائے تو اس سے مجتحد ہے یہ بھی بڑا سا سوال ہے اگر بوسوں کنار کرتے کرتے انزال ہو جاتا ہے تو انزال کی صورت میں یہ اس روزے کی قضاء ہے کھانا پینا اس نے کچھ نہیں ہے پھر بھی دن کو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن روزے کی قضاء کرے گا کفارہ نہیں ہے اگرہ سوال ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ ہے کہ روزے کے کفارے کا جو کھانا ہوتا ہے وہ نابالہ بچے کو کھلایا جا سکتا ہے نابالہ بچے کو کھلایا نہیں جا سکتا لیکن نابالہ کو آپ کپڑے دے سکتے ہیں کیونکہ کفارے میں کپڑے بھی آتے ہیں کھانا بھی آتے ہیں واقعی چیزیں بھی ہیں لیکن کپڑے اگر آپ نے پہنانے ہو تو وہ نابالہ کو دے سکتے ہیں کھانا آپ بالک کو کھلائیں گے جو بالک حضرات ہیں ان کو خیلانے ہیں نابالہ کو نہیں کھلائیں وکیل ان کو کھانے کا وکیل اگر نہ بنائیں تو اچھا ہے لیکن یہ کہ کپڑوں کے لیے آپ کسی محتمیم کو وکیل بنا کے اگر وہ آپ دے سکتے ہیں اس میں حرج کی بات نہیں اور سے ایک ساتھی انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا دورانے سفر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اس روزے اگلی سوال ہے کہ شوال کے جو چھے روزے ہیں ان روزوں کی کیا ترتیب ہے کس ترتیب سے رکھیں یہ بھی بڑا اچھا سوال پوچھا ہے شوال کے روزوں میں بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ مسلسل رکھنے پیہ در پیہ رکھنے پیہ در پیہ ان کو رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے پیہ در پیہ کا مسئلہ بھی مسلسل تسلسل نہیں شوال کے مہینے میں جب آپ چاہیں کسی وقت بھی چاہیں ان کو رکھ سکتے ہیں یا ایک آج رکھیں کل پر رکھیں پرسو رکھیں درمیان میں وقفہ کر کے رکھیں وہ چھے روزے اس طرح رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے تمام اپنے سوالات کے جوابات دیکھیں جن حضرات کے سوالات ہم شامل نہیں کر سکتے وہ وقت کیونی کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کے سوالات کو ہم اس پروگرام کا ضرور حصہ بنائیں گے اب چلتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کے اندر آپ کو حدیث مبارکہ سنائی جائے گی آج کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دی جاتا ہے مسلم شریف رقم الحدیث جی ناظرین آج کا وقت ہمارا مکمل ہوتا ہے ہم پھر اگلے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل حاصل ہوں گے تب تب پہلی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ